کسی نے کوئل سے پوچھا کہ اے کوئل اگر تُو کالی نہ ہوتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا کسی نے سمندر سے پوچھا اگر تُو اتنا کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا تو کسی نے گلاب سے پوچھا اگر تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا پھر سب نے اے کی جواب میں سوال کر دیا کہ اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا شکر گزاری کی عادت انسان کو ہر طرح کے حالات میں رہنا آسان بنا دیتی ہے اپنے پاس ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو کہ جن کو لوگ ترس رہے ہوتے ہیں ایسا یقینی طور پر ہوتا ہے کہ جو اللہ کی نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے دوسرا اس کے لئے اپنی جان کی بازی بھی لگانے میں دیر نہیں کرتا ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہا کریں کہ وہ آپ کو ان لوگوں میں رکھے جو سکون اور خوشی والی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ خوشی حاصل کرنے کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں مگر خوشی ان کے قریب بھی نہیں آ پا تھی کہتے ہیں کہ کوا وحد ایسا پرندہ ہے جو عقاب کے اڑان بھرنے میں اس کو تنگ کرتا ہے اس کی کمر پہ اپنی چونچ مارتا رہتا ہے مگر عقاب اس کو کوئی جواب نہیں دیتا بلکہ اپنی بلندی پہ جاتا رہتا ہے وہ جیسے جیسے بلند ہوتا ہے کوا کو سانس لینا مشکل ہونے لگتا ہے اور وہ خود ہی گرنے لگ جاتا ہے زندگی کی بلندیوں کو چھونے کے لئے تمہیں بھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ بن جائیں گے مگر تم ان کی رکاوٹوں سے مت قبرانا بلکہ اپنی منزل کی جانب قدم اٹھاتے رہنا ایسے لوگوں کا بہترین جواب یہی ہے کہ ان کو جواب نہ دیا جائے پہلے یہی کہا دیتا تھا کہ عورت اپنے گھر سے رکست ہو تو وہ اپنا نصیب بھی ساتھ لے کر آتی ہے اور اب عورت نصیب دے کر ہی مرد سے شادی کرتی ہے عورت سے کبھی اس کی عمر مت پوچھو کیونکہ وہ اپنے لیے جیتی ہے اور ایک مرد سے اس کی کمائی کا مت پوچھو کہ وہ اپنے لیے کبھی نہیں کماتا